پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ اس سارے کے سارے معاملے پہ اس ایکٹ پہ آپ کے ساتھ بھرپور مشاورت ہوئی تھی آپ لوگ آن بورڈ تھے اب آپ لوگ یہ اعتراضات پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لے آ رہے ہیں اپنی سیاست چمکانا چاہ رہے ہیں خود اہزار سب میں سخت الفاظ نہیں کہنا چاہتا لیکن یہ جھوٹ کا پلندہ ہے ہم سب نے اپنے اپنے طور پر قوانین اسیملی میں جمع کرائے تھے ہم نے اپنا مسابدہ جمع کرائے پی ٹی آئی نے اپنا مسابدہ جمع کرائے جماعت اسلامی نے اپنا جمع کرائے ہم یہ تبقہ کر رہے تھے کہ جب یہ قانون بنے گا تو ہمیں بلا کر مشاورت کی جائے گی انہوں نے وہ مسابدے پڑے یا نہیں پڑے لیکن میں قسمی آپ سے کہنے تیار ہوں اور میری بات کو آپ دوسرے ام بی ایس سے بھی لے لی جائے گا یہ مکمل جھوٹے ایک دفعہ بھی انہوں نے میں کال لے کی مشاورت کے لیے ایک دفعہ بھی قانون بنے سے پہلے ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے یہ اتنی بار ہمارے پاس بھی مانگنے آئے چیئرمنٹ سینٹ کے لیے آئے دو بزارتے لے کر آئے اور مردم شماری کے لیے آئے پہدر آباد میں انہوں نے پندرہ سو چکر لگائے لیکن ایک دفعہ بھی انہوں نے لوکل گنمنٹ پرانسر مشاورت نہیں کی جو بھی یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بات کر رہا ہے وہ مکمل سرے سے فنڈمنٹل لائر ہے وہ فنڈمنٹل بنیادی طور پر جھوٹا وہ شخص ہے جو ہمیں کہہ رہا کہ ہم سے مذاکرات ہوئے یہ تو خود بزرعالہ سندھ کہہ چکے ہیں کہ اپوزیشن سے مشاورت ہوئی ہے اب آپ ان کو فنڈمنٹل لائر قرار دے رہے ہیں خوضہ عزار صاحب اس معاملے پر جو بھی اس معاملے پر جو شخص بھی یہ بات کر رہا ہے ہم سے مشاورت ہوئی ہے میں اس سے کہتا ہوں مجھے بتا دے کب کہاں کس جگہ کون سی میٹنگوں میں ہمارے وہ انہوں نے لوکل گنمنٹ کے مجاوزات کھول کر اس میں بات کی رسمن توقعا تو چلتے ہوئے میں ہوں ناصر شاہ میں ہوں چیف منیسر صاحب میں ہوں سہید گری صاحب دس ہزار گفتگو کرتے ہیں ایک باقاعدہ پوزیشن کی میٹنگ کب کال ہوئی ہے سیملی کے اندر جس میں تمام جماعتوں کے پسفدے بیٹھ کر آپ نے بات کی ہے